جی دنیا کا سب سے امیڈان اور بھارت کا دشمن نمبر ایک اندروں پریشان ہے بہت پریشان نوبت یہ آگئی ہے کہ جس کی آہر سے تمام لوگ سہم جاتے تھے وہ ڈان آج خود ڈپریشن میں چلا گیا ہے کہتے ہیں کہ انسان کے پاپوں کا حساب دنیا میں ہی ہو جاتا ہے کچھ ایسا ہی دعوت ابراہیم کے ساتھ بھی ہو رہا ہے ڈان کے اپنے ہی اب پرائے ہوتے جا رہے ہیں اس کے خلاف بگاوت کر چکے ہیں اور اس کے سب سے قریبی لوگوں نے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور اسی وجہ سے دنیا کا یہ سب سے خوخار ڈان ڈپریشن میں چلا گیا ہے ڈان کو سب سے بڑا تھوکھا ڈان کا اپنا ہی خون ہوا باگ ڈان کے خلاف بیٹے کا اعلان جن ڈان کے خلاف بیٹے کے پندے سے ڈپریشن میں ٹاؤ ڈان کے بیٹے نے چھوڑ دی دی کم پڑ ڈان کا بارس بن گیا مولانا 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 ڈان کی سمپتی کو نقصان پہنچانے والا سب سے بڑا کینکسٹر ڈانڈربل ٹار ڈاؤن اپراہ وہ چہرہ جو نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ دنیا بھر کی سرکشہ جنسیوں کے لیے سالوں سے سرطن بنا ہوا ہے لیکن اب دنیا کے الگ الگ ملکوں میں ایش و ارام کی سندگی پسر کرنے والا ڈاؤن سے بڑا ہے پریشان ہے اس کی راتوں کی نیم حرام ہو چکی گئے اس کا چین اس کا سکون سب قائب ہو چکا ہے اس کا اچھے دل ختم ہو چکے ہیں اور وہ بہت پریشان ہے عالم یہ ہے کہ نوبت دپریشن تک جہاں پہنچی ہے ذہن میں سوال کھڑا ہونا لازمی ہے کیا کہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ڈاؤن اتنا پریشان کیوں ہو گیا کہ دپریشن میں آگیا ہے ڈاؤن کو پریشان کرنے والا کوئی اور نہیں اس کا اپنا کون ہے اس کے دل کا ٹکڑا اس کا اپنا رکھت میج جس نے کر دی ہے ڈاؤن کے خلاف پگاوا ڈاؤن کے خلاف اس نے کر دیا ہے اعلانیں چک جس انڈرول ڈاؤن کے نام سے فکر ممبائی کام دی تھی جس ڈاؤن کی آہٹ سے پڑے پڑے رسوب دار بھی کھڑے ہو جاتے تھے آج اس ڈاؤن کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ اپنوں کے آگے پیپس محسوس کرنے لگا ہے کل تک جس ڈاؤن کے رام سے لوگ کام دی تھی جس کے نام سے ان کی روح فنا ہو جاتی تھی جس کا نام سنتے ہی چہروں پر خوف آوی ہو جاتا تھا آج وہ ہی ڈاؤن خود اسی خوف میں جی رہا ہے کیونکہ اس کے اپنوں نے اس کے خلاف پگاوت کر دی ہے تاؤن کا اپنا اس کا کوئی ساتھی نہیں بلکہ اس کا ایک لوتا پیٹا ہے یہ وہ چہرہ ہے جس کی وجہ سے تاؤن کے گھر کی فضا پگری ہوئی ہے یہ وہ چہرہ ہے جس نے تاؤن کی راتوں کی نی حرام کر دی ہے یہ تصویر نہ تو کسی موڈل کی ہے نہ کسی کو بھرتے ہوئے فلمی ستارے کی نہ ہی کسی پڑے اکٹر کی نہ ہی کسی پڑے نیتا کے گھر پر چشم و چراغ ہیں لیکن یہ تصویر پھر بھی سرکھیوں میں ہے یہ تاؤن کے گھر کا ایسا وارث ہے جس نے اپنے باپ کی سلطنت کے خلاف پگاوت کر دی ہے یہ ہے تاؤن کا باغی اولاد نام ہے موین نواز داؤت ابراہیم کا ایک لوتا پیٹا ہے اس کا ایک لوتا وارث جس کا داؤت نے اپنی گوت میں کھلا ہے جس کو تاؤن نے ہر ایش و آرام مہیا کر آیا ہے لیکن آج تاؤن کا یہ ایک لوتا وارث اس سے پگاوت کر چکا ہے وہ تاؤن کی ٹی کمپنی کو چھوڑ چکا ہے تاؤت کے خلاف اس کے اپنے بیٹے نے پکاوت کا جھنٹا پلند کر دیا ہے اس کا ایک لوتا وارث اس کے خلاف کھڑا ہے کل تک جس تاؤن سے ہر شخص کھاپتا تھا ہر کوئی خوف کھاتا تھا ہر انسان سہم جاتا تھا آرگوٹون اپنے بیٹے کے آگے پیپس ہے ممبائی پولس کے گرف میں موجود تاؤت راہن کے چھوٹے بھائیز اور موین نواز کے چاچہ ایک بال کاسکر نے کھلا تا کیا ہے تاؤت کا ایک لوتا بیٹا موین اس کے کاروبار کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے اس نے تاؤت کا پگلا بھی چھوڑ دیا ہے وہ کراچی کی ایک مسجد کے چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے موین نواز مولانا بن کیا ہے اس نے تاؤت اور اس کے کاروبار کو چھوڑ دیا ہے اپنے کلوتے وارث کے اس طرح کے پگاوت کر دینے سے تاؤت اندر سے چھوڑ گیا ہے وہ فلہار ڈپریشن کا شکار ہے موین کے بارے میں جو کھلا ساکھ گیا ہے اس نے پاکستان کے کراچی سے لے کر ممبائی کے ناک پڑا کا پریشانی پر پریشانی کی سلوٹوں کو کہہ رہا کر دیا ہے ممبائی میں اس خبر نے سب سے پہلے کرائیم برانچ کی تیلیز لانگی اور سورکیوں میں چھاکی لیکن اس خبر کے کھلاسے پر یقین کیا جائے کہ اس کا سب سے زیادہ اثر خود داؤت پر کیونکہ داؤت خود پاکستان میں آئی ایس آئی کی رہنمائی میں رہ رہا ہے اور ایسے میں اس کے گلوتے بیٹے کے باغی ہو جانے سے سب سے پہلے اور پڑا خطرہ اس پر ہی مندرانے لگا ہے کیونکہ آئی ایس آئی نگر داؤت کو سر پر سے ہاتھ اٹھا لیا تو وہ سر ایام پہ اپروپ ہو جائے گا تو بیٹے کے مولانا بننے سے دنیا کا سب سے بڑا ڈان ڈڑا ہوا ہے اور ڈرنے کی وجہ بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے کیونکہ ماملہ اپنے ہی خون سے جڑا ہوا ہے اپنے سگے اور اکلوتے بیٹے سے جڑا ہوا ہے داؤت کے سامنے اچانک کئی سوال کھاڑے ہو گئے ہیں وہ سوچ رہا ہے کہ اس کا جرم کی دنیا کا اتنا بڑا سامراج آخر کون سمحلے گا اب کون اس کا اگلا وارث ہوگا اس کے بعد وہ کون ہوگا جو دنیا میں تہشت کا نام بن جائے گا جس کے نام سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے اس طرح کے سوال ڈان کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں اور اسی وجہ سے داؤت ڈپریشن میں چلا گیا ہے داؤت ڈپریشن کا باقی فارس داؤت کا فارس بن گیا مولارا موسیقی داؤت ڈپریشن گناہ جس سے دنیا کے کئی بلک خوف کھا دے داؤت ڈپریشن گناہ جس سے 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 داؤت ڈپریشن اس کی نیم تو پہلے ہی گائب ہو چکی تھا اب تو اس کا چین اور سکون بھی ہوا ہو چکا ہے اس کے اپنے اس سے دور جا چکے ہندوستان میں وہ قدم بھی نہیں رکھ سکتا جو رشتدار یہاں ہے گون سے مل رہی سکتا چھوٹا بھائی اکپال کاسکا پلس کی گرف میں ہے ساتھی بھی ساتھ چھوٹ چکے ہیں ایسے میں ایک آخری سہارا بیٹے کا ہی تو تھا لیکن وہ بھی اسے چھوڑ کر چل دیا اس کا اکلوتا بارس اکلوتا بیٹا جس کو اس نے جان سے بھی زیادہ پیار کیا جس کی ہر آہٹ پر خود ٹون کھڑا ہو گیا لیکن اب اس بیٹے نے ہی چھوڑ دیا ہے اپنے ٹون پتا کا ساتھ بیٹے نے ہی کر دی ہے دعوت ابراہیم سے بھگاوت جس کو دعوت اپنے باپ کے سمراجی کا سرمائے دار بنانے کی سوچ رہا تھا جس کو وہ اپنی تمام تولت اور چرم کی دنیا کا وارث پرانا چاہتا تھا وہ تو امید سے پوری طرح جدہ ایک مولانا پر گیا چرم کی دنیا کو اس نے چھوڑ دیا پتا کے نام کو اس نے اپنے نام سے اٹھا لیا نہ صرف بیٹے نے دعوت کی دنیا کو الویدہ کہہ دیا بلکہ اس نے اس کے ہر کاروبار ہر مکار اور ہر تعلق کو خودہ حافظ کر دیا یہ خلاسہ کیا ہے ممبائی پلس کے گرف میں موجود دعوت کے چھوٹے بھائی اکبال کاس کرنے تاؤت کا اکلوتہ بیٹھا موہین نواز تھی کاس کرنے تاؤت کا گھر چھوڑ دیا ہے موہین کو اپنے پتا کا کاروبار نہیں پسند ہے 31 سال کے موہین کی شادی کراچی کے کاروباری کے بیٹی سے ہوئی موہین اپنے سسور اور تاؤت کا کاروبار دیکھتا تھا موہین نے بریٹین میں بزنس مینجمنٹ کی پڑھائی کی ہے 2011 میں وہ پڑھائی پوری کر کے بریٹین سے پاکستان لوٹا ہے پاکستان آ کر وہ حافظ ایک قرآن بنا تاؤت کو بھی کئی بار سمجھا ہے اور شراب چھوڑنے تک کی سلا دی نتیجہ نہیں نکلا تو موہین نے گھر چھوڑ دیا تاؤت سے اپنے سبی طرح کے تعلقات کو کھٹ مکر لیا اکبال کاسکر نے پوستاش میں بتایا ہے کہ بیٹے کیسے برطاو کی وجہ سے تاؤت تناو میں تھا اور آکرکار اسی تناو کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو گیا یہاں آپ کو یہ بھی بتا دے تاؤت ابراہیم کے کل چار بچے ہیں جن میں تین بیٹیاں اور ایک بیٹا موہین نواز ٹی کاسکر ہے ایک بیٹی کی کچھ سال پہلے ملیریا کی وجہ سے موت ہو چکی ہے دوسری بیٹی مہروق کی شادی پاکستانی کلکیٹر جاوید میاداد کے بیٹے جنیت سے ہوئی ہے تیسری بیٹی مہرین کی شادی بھی ہو چکی ہے تاؤت کے پاس اگر کوئی تھا تو صرف اس کا بیٹا اور پہو لیکن اب وہ بھی اسے چھوڑ چکے ہیں موہین اپنے پریوار کے ساتھ مسجد کے پاس پر ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے موسیقی ڈان کو صرف اکیلا پن اور پریوار کی بیروکی نہیں مار رہی بلکہ اسے ایک اور ڈر ستا رہا ہے وہ ہے پاکستان کی خوفے اجنسی آئی ایس آئی کا ڈر جو سے پال پوس رہی ہے وہ ہی آئی ایس آئی جو تاؤت کا استعمال بھارت میں خلاف کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی میں رہنے والا ہر ایک شخص پاکستان کی خوفے اجنسی آئی ایس آئی کی پہنچ سے دور نہیں یہ تاؤت بھی جانتا ہے وہ جانتا ہے آئی ایس آئی کتنی بے رہم ہے اور شاید یہ ہی ڈر اسے ستا بھی رہا ہے کہ کہیں اس کو سرپرستی دینے والی اجنسی بگاوتور اترائے اس کے بیٹے کو بھی نقصان نہ پہنچا دے کیونکہ اگر تاؤت اپنے بیٹی کے وجہ سے کمسور پڑا تو اس کا اثر آئی ایس آئی کی سالوں کی محنت پر بھی ہو تاؤت کے سامنے ڈرنے کی وجہ بھی ہے اس کا کھلا سا تاؤت کا چھوٹا بھائی ایک بالکاس کر کر چکا ہے حالانکہ کہاں یہ بھی چاہتا ہے کہ تاؤت خود یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا موہین انڈرورڈ کے لیے کام کرے یا پھر اس کے پاپ کے سامراجی کو سبھالے لیکن تاؤت یہ ضرور چاہتا تھا کہ موہین اس کا جتنا سفید کاروبار ہے وہ سبھالے لیکن موہین نے تاؤت کے کسی بھی طرح کے کاروبار میں کام کرنے سے ساپ امکار کر دیا ایک پتا کہناتے تاؤت اپنے بیٹے موہین سے خوش تو ہے لیکن ڈی کمپنی سے بگاوت کی بات میں موہین نے اسے پوری طرح چھک چھوڑ دیا ہے کیونکہ اب خطرہ خود اس کے خون پر بھی ہے ایک طرف بیٹے کی محبت ہے دوسری طرف اکیلا پر اور تیسری طرح آئیس آئی سے خطرہ تاؤت کن سب پریشانیوں نے ایک ساتھ کھیلیا ہے نوبت یہ آگئی کہ آز دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ڈان ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے پھر ریپورٹ سمجھ آئیس موسیقی موسیقی